السلام علیکم ناظرین میڈیا ٹوٹے میں میں ہوں آپ کی گوست آبے مرزا آپ کو اس پروگرام میں پوش آن بھی کہتی ہوں مارچ مارچ عورت مارچ ناظرین عورت مارچ میں سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت ہے کیا عورت کا مطلب کیا ہے کیا عورت مارچ باہر دھرنے دیتی امفلٹ اٹھاتی سلوگنز اٹھاتی لڑکوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ روڈ پر چلتی پھرتی اچھی لگتی ہے سلوگنز کس طرح ہاں کے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس تمام پر بات کریں گے میرے ساتھ مشہور یوٹیوبر موجود ہے دلشاہ صاحب ویسے تو ان کو میں دلشاہ نہیں کہتی ہوں لیکن آج ہماری ہونے والی ہے بحث اس پروگرام کوئنٹ تک ضرور دیکھے گا کیتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور میڈیا ٹوڈے کے نئے دیکھنے والا سے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائے کیجئے گا شیئر کیجئے گا السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیا حال ہے دلشاہ شکر الحمدللہ دلشاہ بھئی عورت مارچ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ عورت مارچ کے خلاف ہیں یا فیبر میں بات کریں میں سخت خلاف ہیں سخت میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو بند کروا ہوں جو عورت مارچ پر آتی ہیں خواتین کیا وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں آتی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں آتی وہ تماشا کرنے کے لیے آتی ہیں سرو صاحب میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آتی ہیں وہ جو ہے اپنی عورت ذات کو بدنام کرنے کے لیے آتی ہیں وہ کوئی مقصد نہیں ہے سڑکوں پر آنے کا سلوگنز میں نے سنا ہے بلکہ ہمیں بہت سے مشہور یوٹیوبر نے یہ کہہ انہوں نے انٹرویو لیا انہوں نے کہا ہے جس سلوگنز کو ایڈیٹنگ کر کے اصل سلوگنز کچھ اور ہیں یہ کچھ اور ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جو عورت کی فیوریٹ میں بھول دیا میں کہتا ہوں کہ وہ عورتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا تو کوئی ان کا نا پیچھے سے کوئی گہرہ تعلق ہے یہ جو بینر اٹھا کر آتی ہیں یہ میڈیا پر دکھائی جاتا ہے ایسے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ جی ایڈٹ کیا جاتا ہے فلان کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں بینر ہوتی ہیں جس کی ادام نازیبہ الفاظ دیتے ہوتی ہیں مجھے شرم حسوس ہو کیونکہ میں ایسے نازیبہ الفاظ اب کیمرے کے سامنے وہ کہوں لوگ بیٹھ گئی صحیح سے فلان برو پورا میں مجھے بہت شرمید ہی ہو رہی ہے یہ مالو عورت کے نام پہ کہ انہوں نے ہماری عورتوں کو ہماری ماں بھنوں کو ہمارے اسلام کو ہمارے معاشرے کو ہمارے پاکستان کو ہمارے ملو کو بدنات کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے یہ یورپ کی سازش ہو سکتی ہے یہ انگریز کی سازش ہو سکتی ہے یہ اسرائیل کی سازش ہو سکتی ہے یہ پیچھے جو بڑے بڑے بہت ملت ہیں یہ ہمارے جو نیک اور شریف ہوتے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیا عورت مارچ پہ آپ کی کبھی فیملین یا آپ کی بیوی نیتا ہے کہ میں بھی جاتی ہوں توبتو اللہ اور میں کہتا ہوں کہ جو عزت والی ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھیں گے جو عزت والی عورتیں ہیں جو اسلام کو ماننے والی ہیں جو ملک کا تحفظ کرنے والی ہیں وہ کھر میں بیٹھنے کی وہ کو کیا ضرورت ہے بار سرکوں پر آنے کی وہ اپنے شوہر سے حقوق مانگے وہ اپنے والد سے حقوق مانگے وہ اپنے بھائی سے حقوق مانگے عورت مارچ پہ خواتین کا مقصد ہے جی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بہان نکلتی ہے اس میں سے کوئی ایک عورت جو جن کے ساتھ کوئی کسی قسم کی حرسمنٹ ہوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایسی خواتی ہوتی میں کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہے آل ریڈی تیار ہیں موٹر میں گالا کیس ہوا ہے میں کہتا ہوں شام کو جو ہے ویڈیا پر اس کی خبر شہر ہو گئی ہے ویڈیا پر خبر آتی ہے اور صبح کے ٹیم پولیس نے اینی ٹیم کاروائی کی اس بندے کو فوری طور پر ٹریس کیا گیا اور پاکستان کے جتنے بھی ڈی اے ٹیسٹ تھے ان کو چیک کیا دیا کہ کس یہ ملزم کا ٹیسٹ ہے کس ملزم کا یہ ڈی اے ٹی اے ٹی ابھی ملزم وہ سامنے نہیں آیا ایسا دلشان کوئی انجھے یہ بتائیے گا میرا جسم میری مرضی اس کا کیا مطلب ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ میرا جسم ہے جس کے پاس جاؤں جس کو پیش کروں میرا جسم ہے جس کو نہ پیش کروں یہ مطلب ہے ان کا حالانکہ میرا جسم کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرے شوہر کی مرضی میرا جسم میرے شوہر کی مرضی کہ میرے جسم کا جو وارث ہے دنیا کے اندر وہ میرا شوہر ہے جو نکاح کی نسبت میں ہوتا ہے جو اسلام کی دیرے کے مطابق جسم کا وارث ہوتا ہے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا جسم میرے شوہر کی مرضی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی شوہر کہاں گیا میں کہتا ہوں نکاح کہاں گیا اسلام کا جو ایک دیرہ ہے اسلام کا جو ایک قانون ہے وہ کہاں گیا یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ناشرے کو بدنامتر میں کی کوشش کر لیے جو شریف ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں ان کا یہ عورتیں نام بدنامتر لیے کوئی بزر نہیں ہے اس سے زیادہ یہ بہتر نہیں ہے میرے عجیس میری اللہ کی مرضی میری سانس میری رب کی مرضی اللہ کی مرضی دیکھو جی جب نکاح ہوتا ہے نکاح اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے وہ آپ کا یا میرا فیصلہ نہیں یہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ان کی ایک شریعت ہے ان کا ایک حکم ہے ان کی ایک عطا ہے ان کا ایک فرمان ہے ان کے فرمان کے مطابق اس کے جسم کا وارث اس کا شہر ہے اور کوئی نہیں میں بچہ اپنی مرضی سے پیدا کروں گی یہی تو میں کہتا ہوں کہ استغفراللہ وہ کہنے میں مجھے شنم آتی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے پیدا کروں گی اپنے یار کے ساتھ میں راتیں گزاروں اپنے بوئی سرینڈ کے ساتھ راتیں گزاروں ان کو کچھ نہ کہا جائے ان سے کچھ نہ پوچھا جائے یہ میں کہتا ہوں سر و سر بہتی ہے سر و سر یہ میں کہتا ہوں فہاشی ہے اس کے لئے وہ کچھ نہیں ہیں خواتین نے اپنے شوہر کو دون جو اگتے ہوئے بیدار بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر کہتے ہیں کہ عورت مارچ پر عورتوں نے بیٹ پوائنٹ بنایا مانا پر گیانوں کو امیٹیشن نہیں ہے کیا کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ یہ بلکل آپ نے جو ہے سو فیصد سوات بہت اچھا کیا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کیونکہ جس وقت عورت مارچ میں یہ عورتہ لے کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کے جو بوئی فرینڈ ہوتے ہیں جو ان کے یار ہوتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پورا اثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے بڑھیں آپ قدم بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جب سڑکوں پر آتی ہیں اپنے یاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ نائٹ کیلئے نکلتی ہیں یہ ڈائٹ کیلئے یہ ڈیٹ کیلئے نکلتی ہیں یہ جو ہے فہاشی کے کاموں کو جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ شریعام یہ شریعام جو ہے تیفہات ہی پہلانا چاہتی ہیں بس اس کے لئے وہ کچھ بھی رہ لیتے ہیں سنے جی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عورت اپنے تحفظ کے لیے بہار نہیں جائے یا عورتیں عورت مارش ہونا چاہیے مردوں کے اوپر حرائسمنٹ ہے آپ بتائیں کہ آپ کی گھر کی عورت تھا آپ پہ حاوی ہے یا آپ اپنے گھر کی عورت پہ حاوی ہے یا دیکھا ہے کہ اکثر مرد حضران نکھا رہے ہیں مردوں نے اور بچے بھی سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں مردوں نے اورتوں کے بیگ بھی اٹھا رہے ہیں ابھی بھی ان عورتوں کے تحفظ کی ضرورتیں کیا کہیں گے سنبھالے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے شرمنگی محسوس ہوتی ہے ایسی عورتوں پر ایسی عورتوں کا آپ نام جیلی نہیں ہے ایسی جیس بات ہے مجھے بہت شرمنگی محسوس ہو رہی ہے عورت کو جو مقام ہے وہ پڑھتا ہے وہ ایک عزت ہے وہ ایک احترام ہے عورت جو ہے وہ اپنی حقوق پورے کرے ابھی بکسر دیکھتے ہیں بزاروں میں مرد جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے اللہ ہے بچے کو عورت اٹھائیں عورت اٹھائیں اب رات کو کچھ ایسے مرد ہیں جو میرے پاس شکارٹے کراتے ہیں میں رات کو اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہوں میرا بچہ ہوتا ہے میں ہی دودھ دیتا ہوں یعنی فات کی عورت ہے تو کیا کریں گے عورتوں نے مردوں کو یہ دھنکانا شروع کر دیئے میرا جسم میری مرضی اپنی مرضی سے بچے کا عدت روئی اپنی مرضی سے کام کر روئی لو کھانا گرم کر لو خود ہی کر لو تو انہوں نے گھر بچاروں نے بچانے ہی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بیوی کے ساتھ کمپرمائز کرنا ہے نہیں تو ان کے گھر کے عورتیں بھی باہر نکلیں گی تو وہ بچاری کیا کریں میری باستانے یہ وہ عورتیں ہیں جو اسلام سے دور ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں جن کو تدبیت کی ضرورت ہے جن کو تعلیم کی ضرورت ہے جن کو اسلام کی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے جب تک اسلام کی سٹڈی نہیں کریں گے جب تک یہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے ان کو کیسے بتا چلے گا یہ جہل ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کی جہل ہوتے ہیں جو اپنے شہر کو تہنگ کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ بس تو بس تقفیر اللہ میں بس کانا کو ہاتھ لگاتا ہوں یہ کوئی عورت نام ہے عزت اور یہ باہر چاہے اپنے پ udah کے對了 آپ سے وہ میں ریک music کرتا ہوں کہ بھی دوبٹہ لینے آپ ہو جو جاتے ہیں آپ بھی بھی کسی کی بیٹی ہیں آپ میں اجاب ہمو ہوں گے میں شریک لگوں گے بہر اجاب کے دوبٹہ کو اور میں پہنے مارت سے شریک نہیں لگوں البتہ کیا مسئلہ ہے ہمارا اسلام اس جیس کہ اجازت نہیں لیتا اگر ہم اسلام جیس کی اجازت ہیں کیونکہ دے دیکھو نا ہم مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ یہ میں چاہیئے کہ مسلمان پر جو جو چیز فرض ہے جو جو چیز ضروری ہے اس پر وہ عمل کرے اگر ہمارا معاشرہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بغیر ڈوبٹے کے باگوں میں اگر اسلام منع کرتا ہے بس سلیل بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا زیرشاد بھئی نے بڑی حقیقت سے مبنی باتیں کی انہوں نے کہا کہ عورت ایک ماں ہے عورت ایک بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حصت دیا اور اسی عزت کو بچاتے ہوئے اپنے گھر میں رہے ہیں عواتین کے حقوق کے لیے آپ بات کریں رائٹ میں ہیں اگر آپ لیکن طریقہ کا آپ کا غلط ہے آپ عجاب میں رہیں آپ پڑھتے میں رہیں اور مجھے بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ عجاب میں ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح ہم پروگرام بھی کرتے رہیں گے اور آپ تک پروگرام بھی پہنچ جائیں گے آپ تک انشاءاللہ لوگوں کی آواز سنائیں گے لوگوں کی آواز بنیں گے بھی رابیہ مرزا کو اس وقت اجازت دیجئے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے میڈیا ٹوڈی آج ہوں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ